عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردار فیاض ویلوگ میں خوش آمدید آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایتھکس ان سیکورٹی اخلاقیات کے بارے میں ہے تو اخلاقیات کی کیا تعریف ہے اخلاقیات ایک اقاعد کے نظام کی نمینگی کرتی ہے اور جو رویہ کو کنٹرول کرتی ہے اور اخلاق کے نام پر قائم ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پیچان ہو اور اخلاقی فرائز اور ذمہ داریوں کو پیچاننا تمام عمال میں اخلاقی طور پر صحیح عمل کرنا اور غور کرنا سیکورٹی گارڈ کو تمام معاملات میں غیر جانب دار رہنا اور مناسب اخلاقی خیال کو یقینی بنانا کوٹی گارڈ کو غیر جانب دار کوٹی گارڈ کو غیر جانب دار اور یا نامناسب نہ کرنے کے کئی دباؤ اور اسباب ہوتے ہیں غیر جانب داری تین ایم دباؤ سے متاثر ہوتی ہے سٹیرو ٹائپنگ دیسکرامنیشن اسے پری جوڈائیس یعنی امتیازی سلوک یہ تینوں آپ اس میں جوڑے ہوتے ہیں اور یہ خیر اخلاقی اقتماعت کا باعث بنتے ہیں تیریو ٹائپنگ دکیا نوسی خیالات اس کے پر بات کرتے ہیں ابھی نوسی تصورات اور خیالات کو صرف لوگوں کے مخصوص گروہ میں ڈالنا ہے اور ان سے ان کا فیصلہ کرنا ہے حالانکہ یہ ایک بہتی غلط مفروضہ ہے کیا سہر آئی عام طور پر کسی گروہ یا گروپ کے بارے میں کسی عقیدے یا تصویر پر مبنی ہوتا ہے نامناسب سلوک اور امتیازی سلوک کا باعث بنتا ہے اس کریمنیشن امتیازی سلوک نقصان پچاننے کے ارادے سے کی جانے والی کاروائی یا گروپ مختلف قسم کا سلوک کیا جاتا ہے اکثریوت سے علاق ہو جانا اور جبکہ امتیازی سلوک ہونا ضروری ہے اس کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ شخص پسمندہ ہوگا جنہی لوگ اس کو بولتے ہیں یہ دیاتی آگیا یہ بھی ایک امتیازی سلوک ہے امتیازی سلوک کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے ریس دور لگانا رنگ نسل تاثب اللہ کا ای اصلیت سنف چنسی رجعان جیسے موٹا ہو کوئی پتلا ہو لہجہ ہو خوبصورت نہ ہو یا بدصورت ہو یا بہت زیادہ خوبصورت ہو جیسے بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں تین تاثب کی تاثب بہت کم یا کوئی حقیقت یا ناکس یا غیر لچکدار عمومیت پر مبنی ہوتا ہے صورت شدہ رائے کے عقمے یا خلاف ہے سکوٹی گارڈ کا کام ہے کہ بادلے ناخواستہ اور عقائق کو تاثب نہ ہونے دیں اور اس میں سکوٹی گارڈ کو مدد کرنے کے لیے لفت ثقافتی طریقوں اور نکتہ نظر سے اگاہ ہونا چاہیے اور لوگوں سے تعلق رکھتے وقت احترام کرنا لازمی ہے یاد رکھیں کہ نسلی تاثب یا تاثب بندہ اپنے گھر سے یا مول سے یا سکول سے ہی سیکھتا ہے یا اپنی تربیت سے سیکھتا ہے سکوٹی گارڈ کو اپنی ملادتوں میں اپنے کولیک کے ساتھ متصبانہ رویے سے پرید کرنا چاہیے سکوٹی گارڈ کو ایک خاص نکتہ نظر رکھنا چاہیے اور ایک تو تاثب اور اس کی وجہ سے خاص طریقے سے کام کرتا ہے اور جو لوگ متیادی سلوک کرتے ہیں جیسے مسال کی طور پر گارب کا کولیک یا امپلائیر نسل پرست ہے اور مخصوص نسل کے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے ایک ماہ کوئی بھی یا کسی ٹیم کا سربراہ ہو تو خواتین کو ٹیم میں شامل نہ کرے وہ یہ کہے کہ خواتین کا کام ہے کہ بچے پالنا گار کے کام کارج کرنا یہ بھی ایک امتیازی سلوک ہے اور بہت ساری مسالیں جو امتیازی سلوک کی ہیں سکوٹی گارڈ کی ہم ترجیحات یہ ہیں کہ ایک پریشانی کو کم کرنا اور تمام معاملات میں پیشہ وارانا پرزور اور شاہستہ زبان شاہستہ انداز میں وہ کام کرے تمام معاملات میں اپنے اخلاقی پہلیوں کو نظر انداز نہ کرے اور کوئی بھی غیر منصفانہ یا غلط فیصلہ نہ کرے سکوٹی گارڈ کوئی قانون نافذ کرنے والا ایجنڈ نہیں ہے یہ کام پولیس کا ہے وہ ہی کرے گی آپ یہ جکینی بنائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قانونی اور طریقہ کار کے مطابق کو آپ کسی کی اوپر نسلی جملے کریں گر آپ کے اردگید ایسا ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو آپ روکیں ان کو سمجھائیں اور آپ نے لوکیشن کو سیف رکھیں یہ آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے پلیس ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور کمیٹ دیجئے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجاز جاتے ہیں اللہ نکے بعد